اعوذ باللہ من شیطان ورجیم بسم اللہ وحمن ووحیم سلامن قولن من وب وحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی ملائی سماواتی ملائی لردی ملائی لفش وعظیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام ازاد وبرکت ازاد مقدسہ پر جس کی وجہ سے پوئی کائنات کو تخلیق کیا گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حساب زیادہ محمد ازاد چیت کی رفزینی آپ ہمارا اوفیشل دھیوٹیف چینل سرکاجی ملتان شیف آسنانہ علیہ رشید گیا دیکھ رہے ہیں امید ہے خود آمن مطال سے آپ صلو اللہ خیاری سے ہوں آج جو خاص موضوع اور جو خاص ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن پاک کی صورت صورت بکرا اس کے فضائل بیان کریں گے اور فضائل صورت بکرا کے اتنے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ کائنات کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلم بن جائیں تو صرف ایک اس صورت کے فضائل لکھ نہیں سکیں گے اگر آپ پریشان ہیں جادو ٹونے سے سہر سے آپ پریشان ہیں کال علم سے آپ پریشان ہیں سفل علم سے آپ پریشان ہیں مختلف ایسی بیماریوں سے جن کا بھی تک کوئی علاج تشخیص نہیں ہوا اور اگر آپ پریشان ہیں اپنے گھر کے پیچیدہ مسائل سے اگر آپ پریشان ہیں آپ ایسی پریشانیوں کا شکار ہیں جن کو بظاہر آپ کو کوئی حل نظر نہیں آتا اور اگر آپ بیمار ہیں اور اس طرح کی بیواری ہیں جن کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے اگر آپ مکروز ہیں اور کرز اترنے کا کوئی اسباب نظر نہیں آتا اور اگر آپ اس قسم کی پریشانیوں کا شکار ہے جس کو رب کے سوا آپ کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے تو یقین کریں سورت بکرہ ان تمام پریشانیوں کا حل ہے ایک چیز تو یاد رکھیں کہ جس گھر میں بھی سورت بکرہ پڑھی جائے گی وہاں جادو کا اثر کام نہیں کرتا سورت بکرہ اگر گھر میں روزانہ تلاوت کی جائے تو گھر میں جادو سے فریلم کالا علم کچھ بھی کام نہیں کرتا دوسرا اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کل کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے گا اور اچھی اور نیک بات پھیلانا صدقہ جا رہی ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے اگر آپ بعد از نماز فجر صبح فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد ایک بار روزانہ صرف سورہ بکرہ کی تلاوت کی آدھت بنا لیں اگر آپ آفیس جلدی پہنچنا چاہ رہے ہیں آپ لیٹ ہوتے ہیں یا آپ کے آفیس کا ٹائم ایسا ہے کہ آپ کو فجر کے فوراں کے بعد کیونکہ کچھ لوگوں کی دفاتر کچھ کی دکانیں کچھ کی فیکٹری کچھ میلز آلنڈ میں ہیں کچھ میلز ملازمین بھی ہیں ان کو صبح گھر سے بہت جلدی نکلنا ہوتا ہے اور وہ یہ کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو جناب آپ کے پاس موبائل ہے جس کی ذریعہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس میں سورہ بکرہ کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کی تلاوت سن سکتے ہیں ہر سفر رہے گا جتنے الفاظ جتنے حروف آپ سنیں گے اس کا آپ کو ثواب ملے گا اور آپ ہر طرح کے جادو سے ہر طرح کے سہر سے ہر طرح کے تاویزات سے ہر طرح کے عملیات سے بالکل محفوظ رہیں گے اور صرف انہی چیزوں سے نہیں تمام دن کے شر جو شیطان کی طرف سے آپ کی طرف آنے تھے آپ اس کے تمام حملے ناکام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دوسرا آپ کی زندگی میں سکون رہے گا آپ ڈپریشن کا ذہنی دباؤ کا بالکل شکار نہیں ہوں گے سورہ بکرہ آپ کی وہ تمام پریشانیوں کی چابی ہے یہ کنجی ہے ایسے تمام مسائل کی جن کا حل آپ کے پاس نہیں ہے یاد رکھیں آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کے خالق اور مالک کے پاس ہے آپ صرف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں آپ اپنے مسائل کو بڑھا سکتے ہیں آپ اپنے مسائل میں پھر سکتے ہیں آپ اپنے مسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو کسی طرح کم نہیں کر سکتے اس کو کسی طرح حل نہیں کر سکتے جب تک وہ رب العرباب کو اس سبب پیدا نہ کر دے وہ مصبب الاسباب کو اس سبب پیدا نہ کر دے وہ حل المشکلات مشکلیں آسان نہ کر دے تو تمام کام میرے رب کی طرف سے ہیں سبب بنانے والا بھی وہ ہے اسباب پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اور مشکلوں کو حل کرنے والا حل المشکلات بھی وہی ہے تو اس کے ساتھ جب آپ کا تعلق مضبوط ہوگا مسلسل لگاتار ہوگا آپ بار بار جب دروازے پر دستج دیں گے تو دروازہ ضرور کھلے گا اور اس کے رحمت کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے صرف اس تک پہنچنے کی دیر مانگیے مانگیے کہ رب کا کام دینا ہے سورہ بکرہ آپ پڑھیں اور سورہ بکرہ کے پڑھنے میں آپ یقین کریں میں یہ ضرور کوں گا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ایک چیز یاد رکھیں اسلام میں کوئی بھی ٹوپک آپ اس کے شیئر کیا کریں کوئی بھی ہو ایک لفظ اگر کسی نے آپ نے یوٹیوب پہ کہیں لکھا ہے کہ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے تو ایک جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے تو پلیز اس کو شیئر کر دیا کریں اس کی ایک وجہ ہے یوٹیوب کو تقریباً ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد میں دیکھنے ہیں اگر وہ کروڑوں افراد میں سے سونے دو سونے ہزار نے دس ہزار نے بھی آپ کی شیئر کیوئی ایک چیز پڑھ لی تو اس کا آپ کو لگاتار سواب ملے گا اب جس طرح میں نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیا سورہ بکرہ کے مطالق آپ عمل کریں نہ کریں لیکن اگر آپ شیئر کر دیتے ہیں اور آپ کے شیئر کرنے سے دس بندے اس پر پڑھ لیتے ہیں عمل کر لیتے ہیں تو اس میری تو ویڈیو بنانے پر مجھے سواب ملے گا لیکن شیئر کرنے پر آپ کو بھی سواب ملے گا وہ آپ کی چین پروسس میں اگر دس بندے سورہ بکرہ پڑھتے ہیں تو اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا تو ایسے جتنی بھی ویڈیوز ہیں جو اسلامی مواد سے ریلیٹڈ ہیں آپ سے میری درخواست ہے یہ نہ دیکھیں کہ کسی کا چینل ہے کسی کا بھی چینل ہے کسی کا بھی پیج ہے فیس بک پہ ہے یا ٹیٹر پہ ہے کہیں بھی آپ کو وہ چیز ملتی ہے اسلامی مواد جتنہ بھی ملے اس کو شیئر کیا کریں اور دوسرا دیکھ بھال کر کے شیئر کیا کریں آج کل قادیانی اور یہودی ہمارے اسلام کی حالت بدلنے کو تیار بیٹھے ہیں وہ اس طرح کا مواد آیات کو اس طرح رد و بدل کر رہے ہیں اور دوسرا ماذا اللہ قرآن پاک کے حروف میں مکمل مکمل گھڑ بڑھ کر کے کر رہے ہیں تو تھوڑی سی تحقیق کر کے آپ شیئر کیا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئے گی اچھی اور نیک بات پہلانا صدقہ جاری ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ آتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنے گھر میں اپنی دکانوں پہ اپنے دفاتر میں اپنی فیکٹریز میں اپنے کارخانوں میں اپنے میلز میں اپنے کام کرنے کی جگہ میں اپنی کٹھیا میں اور اپنے مکان میں سورہ بکرہ کی تلاوت کو عام کیجئے جس گھر میں سورہ بکرہ کی تلاوت کیجئے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا اور اگر کسی گھر میں کسی مکان میں کسی دکان میں کسی فیکٹری میں کسی کارخانے میں شیطان کا ڈیرہ ہو اگر وہاں مسلسل سورہ بکرہ پڑی جائے اس کی تلاوت کی جائے تو اس کا ڈیرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے دم اٹھا کر بھاگ جاتا ہے سورہ بکرہ کے فضائل بہت زیادہ نا ہے اس سے بڑا ہی فضائلت کیا ہوگی کہ یا تو سورہ بکرہ جس سے شیطان بھاگتا ہے یا اعوذ باللہ من الشیطان و وجیم ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے اور ایک اور کلمہ اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اس سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے تو ایسے کلمات ہیں جس سے شیطان کو بھگایا جاتا ہے آپ ایک چیزے یاد رکھیں سورہ بکرہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹھنے کے لیے سورہ بکرہ کو عام بنائیں آپ خود نہیں پڑھ سکتے آپ موبائل پہ تلاوت لگا دیں اگر آپ کے پاس LCD وغیرہ ہے فلیش کے ذریعے ڈاؤنلوڈ کریں اس پہ چلانے آپ جلتے چلتے سنیں یہ صرف آپ کے لیے نہیں آپ کے فیکٹری آپ کے کارخانہ میں جتنے ملازمین کام کرتے ہیں وہ بھی سنیں گے ان کے مسئلے مسائل بھی حل ہوں گے امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئے گی اچھی اور نیک بات پھیلانا ساتھ کا جاری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے جب تکیر اللہ حافظ فی امان اللہ